اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب دوست بھائیوں کو میری طرف سے اسلام علیکم میری طرف سے بھی اسلام علیکم تو بھی کہتے میری طرف سے بھی اسلام علیکم سب دوستوں کو میری طرف سے عید مبارک ہماری طرف سے بھائی جان میری طرف سے نہیں ہماری ہم تین مندے کھڑے ہیں ہماری طرف سے عید مبارک نیری بھائی جان کال ہم کافی جو ہے نا گھومتے پھرتے رہے ہیں انجوائش انجوائے کر رہے تھے تو آج ٹائم ملا ہے تو بھائی نے کہا دوستوں کے لئے کوئی ڈیل لگانی ہے تو میں نے کہا چلو لگا لیتے ہیں یہ اید اوفر ہے ابھی بجا آئے گا نا بھلو اچھا یہ اید اوفر ہے چلے جی شوک کروائیں اچھے اچھے کبوتر نکالے ہیں دوستوں کے لئے یہ دیکھیں بہت مغلد کبوتر ہے یہ مونڈے پہ بھی بیٹھتے ہیں جی مانی بھائی مانے دوستوں کو ذرا بتاتی جائے کون کون سی نسل ہے یہ جی گولڈن کبوتر ہے ٹھیک ہے سندوری پلکیں ہیں چیک کریں اچھا پروازی کبوتر ہے بہت یوڑا ہوا ہے دیکھے اس کو کلر بھی لگے گئے ہیں بس کسی بھائی کی مجبوری کی وجہ سے اس نے سیل کر دی اندر بائیس پرندے بہت اچھے تھے ٹیل دکھاؤ پنجے ہیں یہ چیک کریں خوشک پنجے ہیں چھوڑ دو بھائی یہ نیلی مادی پکڑو یہ چیک کریں جی آنکھ چیک کریں وائٹ آنکھ میں نیلی کوتری ہے یہ چیک کریں بڑی پروازی ہے اچھا یہ دوسری بات ہے اس کو یہ کڑی ڈلی ہوئی ہے یہ رنگ بھی ڈلی ہوئی ہے چیک کر لیں اس بھائی نے اپنے نمبر رکھائے ہوئے تھے یہ اس کا پلہ ہے یہ ٹیل ہے باندھ ٹیل کی ہے یہ پنجے ہیں خوشک گہرے پنجے ہیں چھوڑ دو اس میں ایک ٹیڑی کو بوتر بھی ہے سمیر یہ جی ایک ٹیڑی کو بوتر ہے اس میں اڑھے نہیں یہ چیک کریں جی ایک ٹیڑی پیس ہے یہ بھی پیلی پلکوں میں ہے پرکش ہو کرو یہ چیک کریں جی کندہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک کرو گلے ہیں یہ جی ایک اور کپوٹر پکڑا ہے بھائی نے موٹیوں والا کپوٹر ہے یہ چیک کریں یہ اس کی آئیز ہے یہ اس کا پرکندہ ہے یہ اس کی ٹیڑی ہے یہ اس کے پنجے ہیں چھوڑ دو یہ کتنے کپوٹر ہیں ٹوٹل یہ ٹوٹل چار اٹھ نو دس پیس ہے یہ دس پیس ہے یہ اید آفر ڈیل ہے یہ اید آفر لگائی ہے بھائی نے صرف دس پیس لگائی ہے دوستو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بھائی دیکھو آج ویڈیو جو ہے میں سمی بھائی سے بنا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ ہمارے چینل کے اونر ہے آئی ہوئے آدمے کہ چھوڑ بھائی آج ویڈیو آپ کی بنا لو ٹھیک ہے پہل ہم تھوڑے سی مصروف ہے تو جس وجہ سے ہم نے ویڈیو نہیں بنایا تو آج یہ بھائی دیکھے آئی ہوئے ہیں اوٹر چیک کریں کتنے پھرتیلیں ہیں پکڑے نہیں جا رہے ہیں یہ دیکھ لے گیا یہ کالے پلوں والی پٹھی ہے یہ آنگ چیک کریں اس کی یہ پر ٹھیک ہے یہ ٹیل ہے بند ٹیل کے کبوتر ہیں سارے یہ چیک کریں ان کی کھڑیوں نہیں یہ کبوتر واہ ہے رامپوری یہ چیک کریں یہ چیک کریں جی جون سیری مادی ہے زور بڑے دکھارے بڑے پرتیلیں کبوتریں یہ اس کی آنکھ ہے پاڑی نکل رہا ہے ابھی پاڑی پیائے کھانی پیائے نا یہ دیکھیں یہ اس کا کند ہے یہ اس کی ٹیل ہے ہاتھ پہ پکڑے بڑا منا رہے ہیں ٹھیک ہے چھوڑ دو یہ دیکھیں دوستو آپ کے سامنے کچھ کر دیں یہ دو چار چھے آٹھ دس پیس ہے دس پیس ہے یہ آپ دوپر کیلئے یہ دوپر ڈیل لے کے آئے ہوئے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے باکی سمی بھائی آج آئے ہوئے تھے سوچا کہ ان سے آج ایک ویڈیو بنا لیں بھائی نے کبوتر بھی اڑایا اسے ابھی بند کی ہیں یہ چیک کریں اوپر دوستو سمی بھائی سپیشل آئے ہوئے ہیں یہ ہماری اس تیاد پر چھاتے وہاں پر کبوتروں کا نا یہ نقصہ لگانے آئے ہوئے ہیں کیونکہ یہ ابھی یہاں سے چڑے گئے ہیں تو نقصہ لگانے آئے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ کل ہم سمی بھائی سے ریکویسٹ کریں گے جون سا نقصہ آپ نے لگانا ہے ان کے کبوتروں کو تو وہ ہمارے دوستوں کے ساتھ ویڈیو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھا لیں کیونکہ آگے بازیہ آ رہی ہے لوگوں نے نقصے لگانے ہیں تو کئی دوست ایسے ہیں جو لوگوں کے تلے ڈالتے ہیں کہ بھائی آکے ہمارے کبوتروں کو اڑاؤ ان کو نقصہ لگاؤ کوئی بات نہیں یار انشاءاللہ بتائیں گے ان دوستوں کے لئے میں یہ ویڈیو بناوں گا تاکہ وہ کسی کے ملپ آگے یا نہ جائے فون نہ کریں گے بھائی آکے میرے کبوتر اڑاؤ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ دیکھیں گے نقصے والی تو وہ خود انشاءاللہ نقصہ بنا کے اپنے کبوتروں کو دیں گے تو انشاءاللہ نیسٹ ویڈیو ہمارے نقصے کے مطلب ہوگی سمی بھائی آئے ہوئے ہیں انشاءاللہ وہ کبوتروں کو نقصہ جون سا لگائیں گے وہی نقصہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ آپ بھی اپنے کبوتروں کو خود ہی اڑا سکو تو یہ ڈیل لے کے آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے دس کبوتر ہے قیمت بہت ہی مناسب ہے قیمت آج ہم آپ کو نہیں بتائیں گے کیونکہ یہ اید آفر ڈیل ہے قیمت صرف آپ کو ویڈس اپ پہ جو بھائی میسج کرے گا ویڈس اپ پہ یہ آپ کو قیمت بتائیں گے ٹھیک ہے کریں چلی دوستو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ دیکھنے آج کبوتر اڑایا ہوئے تھے ہمارا ایک سیبیو والا کبوتر تو جو آج سبا اڑا تھا وہ باگ گیا آیا نہیں ہے چالپان رنس کے اوپر رہا ہے اور بیچ میں یہ چیل پڑ گئے جس کی وجہ سے کبوتر اوپر چلا گیا اب امید نہیں آنے کی امید ہے نمبر دو لگا ہوئے تو جی دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ام دانے لے کے آئے ہوئے تے دس دانے اید اوپر اکیبت بہت ہی ملاسب ہے قیمت جاننے کے لئے آپ کو ہمارے ورسل پر ہم سے رابطہ کرنا پڑے گا کیونکہ یہی دوستو آج اکیبت انشاءاللہ یہاں سے بھائی جان جیٹ اڑائیں گے یہ چیک کریں جیٹ کی تیاری کلر والا کرایا دیواروں کو چیک کریں سارا سینڈ سارا سسٹم نیا کیا صرف جیٹ کی تیاری کے لئے یہ پرندے چھوڑے بھی ہیں جو خود اڑانے ہیں دیکھ ہے تو انشاءاللہ یہاں سے آپ کو جیٹ کا شوق بھی دکھائیں گے امید کرتا ہوں ہمارے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید اچھی سے اچھی ویڈیو دیکھتے کے لئے ہمارے چینل کو سسکرائب ویڈیو کو لائک چیلاتی کیا کریں ہمیں دیجئے اجازت دعا پر یاد رکھتا ہے